بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوشل ٹاکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمسات شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی گلگت ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے سوشل ایکانومک ایڈوکیشن ایڈوکیشن ڈیولپنٹ ارگنائزیشن کے سی ایو سر عزیز کریم صاحب سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر دیفنیٹلی سر آپ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سی ایو سیڈو آپ نے سیڈو بنانے کا مقصد کیا ہے سر یہ ارگنائزیشن آپ نے ڈیولپ کیوں کیا کیا اس سے ہمارے موشری میں ہونے والی جو بری چیزیں ہیں لائک تمباکو تمباکو اور یہ جو منشیات اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم سب سے پہلے آپ کا ڈی ٹی وی کا اور خاص کر سمر صاحب کا اور آپ کے پوری ٹیم کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہاں پہ مجھے بلایا ناظرین تک ہمارے میسیج کو کنوے کرنے کے لئے آپ نے پلیٹ فارم پروائیڈ کیا سوشو ایکنومک انڈ ایڈیوکیشنل ڈیولپمنٹ آگنیزیشن جو ہے اس کی انٹروڈکشن اور اس کے اوبجیکٹیوز جو آپ نے سوالات کی ہے اس کو ٹیچ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں کیونکہ بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر بہت سارے ذمہ داریاں سوم پی ہے جن میں ذاتی آپ کے مفادات ہیں اس کے لہو فیر دے کر جو انسانیت ہے اس کے خدمت کے حوالے سے ذمہ داریاں جو ہے آئیت کی گئی ہیں جب میں انیس سال کا تھا جب اس وقت جو ہماری عمر تھی وہ کھیلنے کودنے تفریق مقامات وغیرہ وزٹ کرنے ہمارے ہر دوستوں کے ساتھ ہم اس طرح کی گہمہ گہمی میں اپنا ٹائم گزارتے تھے اور اس وقت اکثر ہم آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن مستقبل میں جا کے کیا کرنے کا ارادہ ہے تو کوئی ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا تھا ایفارٹس اس کے تھے کوئی انجینئر کوئی بینکن سیکٹر میں کوئی بہت سارے ان کے اوبجیکٹوز تھے آپ کی وساطت سے میں گلگت پلتستان کے یود اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں کہ اس وقت جو میرے جو اپنے حالات تھے جس سیچویشن سے میں گزرتا تھا جو مشکلات ہم نے دیکھی پڑھائی کے دوران کیونکہ ہماری آل موسٹ لگت پلتستان میں لوگ میڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے اور سکول کے یونی فارم نہ ہونا ٹائم پہ پھر بوکس نہ ہونا اور بہت ساری مشکلات جب میں دیکھتا تھا اور فیس کرتا تھا تو بہت ساری مشکلات سامنے آتے تھے اور خاص کر جو بچوں کے مشکلات ہیں وہ والدین سے برداشت نہیں ہوتے تھے اور میں اپنے والدین کو اس وقت اس سیچویشن میں محسوس کرتا تھا تو میں نے دوستوں سے بھی یہ کہتا تھا کہ ہم میل کے کوئی ایک ایسا انیشیٹیو لے لیں جو کہ آنے والے وقت میں گلگت پلتستان کے لیے ایک اچھا ادارہ بن کے ثابت ہو اور فلاہی اداروں میں اس کا ایک اچھا ریپوٹیشن ہو اچھا نام ہو اور وہ گلگت پلتستان کے فلاہ و بہبود کے لیے ایک اچھا کام کریں تو الحمدللہ اس وقت سے میں نے سٹرگل جاری کہ پھر جا کے یہ 2013 میں بہت سارے کوشش ہوں بہت سارے مشکلات ناممکن حالات سے گزرتے ہوئے 2013 میں میں نے اس کو ریسٹریشن کی ریسٹریشن کا عمل کمپلیٹ ہوا پھر وہاں سے بہترین سٹرگل کے ساتھ بہت سارے مشکلات کو فیض کرتے ہوئے آج یہ سیڈو جو ہے الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں میری ٹیم کی ہارڈ ورک اور گلگت پلتستان کے تمام تر ادارے گورمنٹ کے پرائیوٹ ادارے ان کی کوپریشن سے یہ ایک اچھا ادارہ بن کے سامنے آیا سیڈو کا اوبجیکٹیو میں نے آپ کو بتایا ابھی فیلحال جو ہے سیڈو کا جو ایک مشن چل رہا ہے 2018 سے ٹباکو فری گلگت پلتستان منشیات سپاک گلگت پلتستان کا ہم نے حید کیا تھا اور وہاں سے ہم نے سٹرگل سٹارٹ کی الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت پلتستان میں یہ ایک سیلف کمپین بن چکا ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت لوگ ہمارا مزاق اڑاتے تھے بہت سارے ہرڈلز کریٹ کرتے تھے جس میں ٹباکو مافیا ہے جس میں دیگر منشیات کے جو مافیاز ہیں وہ ہرڈلز کریٹ کرتے تھے کام کرنے نہیں دیتے تھے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ ہمارا مزاق اڑاتے تھے الحمدللہ آج جو ہے میں اس کو آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا ابھی گلگت پلتستان منشیات سے پاک جو ہم نے ارادہ کیا ہے جس سٹیج تک ہم لے کے آئے ہیں وہ الحمدللہ کوئی مافیا یا کوئی گروہ اس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا جی سیر آپ نے کہا کہ یہ تمباکو نوشی جو فری گلگت پلتستان کا آپ نے ایک پوائنٹ اٹھائے ہے تو آپ کے اس ارگنیزیشن کے بنانے کے بعد کتنے یوت ایسے سر جو اس جو عادت تھے اس سے ان کی چھٹکارہ ہو سکی کہ آپ نے کوئی سیشنز رکھا یوت کے لیے آپ لوگوں نے ایسا کیا کام کیا سر اس ارگنیزیشن کو رکھنے کے بعد یوت کے لیے آپ نے کیا کام کیا دیکھیں بڑا بہترین سوال ہے کہ جب ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کیا تھا تو اس کے بیکگراؤنڈ میں ہماری ایک بہت بڑی سٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ سگریٹ اور نسوار ابھی بھی جو لوگ ہیں اس کو نارمل لیتے ہیں دیگر منشیات کے نسبت ہم نے اس وقت ایک ریسرچ کیا اس میں مذہبی سکالرز اس میں سوشلیسٹ اس میں جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تیچرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سب سے مل کے ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے معاشرے کو منشیات سے پاک کرنا چاہتے ہیں منشیات سے پاک کرنے کے لیے ہمیں کہاں سے کام کرنا چاہیے تو جب ہم نے ایک ریسرچ کیا تو ہمیں ہمارے سامنے یہ بات آئی کی کوئی بھی بندہ ٹاپ سے جو ہے نا بوٹم کی طرف نہیں آتا ہے کوئی بھی بندہ جب نشے کی افتتاح ہوتی ہے تو وہ آپ انیشیلی جو ہے نا سگریٹ اور نسوار سے ہوتی ہے جس کو بدقسمتی سے کامن سمجھا جاتا ہے بچے بھی ہمارے سامنے بغیر خوف کے استعمال کرتے ہیں بڑے بھی جو ہے نا استعمال کرتے ہیں جس کے بہت سارے لوگ ہماری ینگ جنریشن اس کی طرف راقب ہوتی ہے اس میں تین میجر کمپننٹس تھے ہمارے جب ہم نے طباکوں کے اوپر کام سٹارٹ کیا طباکوں کو ہم نے یہ سمجھا کہ طباکوں دیگر منشیات کی جو ہے نا پہلی جڑ ہے یہاں سے آپ کی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے تین کمپننٹس تھے سب سے پہلے چیزیں تھا کہ لوگوں میں طباکوں کے جو ہامفل ایفیکٹس ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو کیسے ایویر کیا جائے تو ہم نے گلگت پلتستان میں یہ پروجیکٹ جب اس کمپننٹ کو لے کے آئے تو ہم نے چار ڈسٹرکٹس ہم نے سیلیکٹ کیے ہنزہ نگیر ڈسٹرکٹ گلگت اور غزر یہاں کے موسٹلی سکول چاہے وہ پرائیویٹ ہو پبلک ہو ہم نے وہاں پہ ایویرنس سیشنز کیے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ شعور آیا کہ جناب واقعیتاً یہ سیگریٹ نسوار کینسر کا سبب بن رہا ہے دیگر منشیات کی طرف ہمارے نسل کو لے کے جا رہا ہے اور منشیات اس میں اپنا نئی نسل اس کے اندر تباہ ہو رہی ہے ایک تو ہمارا کمپننٹ ایویرنس تھا جہاں کے ہم نے سیمینارز کے ذریعے لوگوں کو یہ میسیج دینا تھا دوسرا یہ تھا کہ ماس ایویرنس تھا ماس ایویرنس میں بھی خاص کر میں گلگت پلتستان کے جتنے بھی صحافی برادری ہیں ہماری بہنیں ہیں جتنے بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں پرنٹ میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں الیکٹرونک میڈیا جتنے بھی صحافی ہیں سب نے برچٹ کے حصہ اس میں ڈالا اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے تمام صحافیوں نے اور اس سے جڑے تمام تیم نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا جس کی وجہ سے یہ گلگت پلتستان کے کونے کونے تک اس کے ہامفل ایفیکٹس کے حوالے سے لوگوں کو پتا چلا تیسرا جو میجر کمپوننٹ یہ تھا کہ گلگت پلتستان گورنمنٹ اس کے اوپر جو اس کے لیجسلیشنز ہیں ایکٹس ہیں اس کے اوپر کیسے ایمپلیمنٹ کرے کیونکہ اس وقت تک تو کوئی ایمپلیمنٹیشن تھا نہیں اس کے اوپر کیسے ایمپلیمنٹ کرے جب ہم نے جب ہم تیسرے کمپوننٹ پہ آئے تو ہمیں پتے چلا کہ گلگت پلتستان میں منشیات خاص کر ٹباکو کے اوپر کوئی لیجسلیشن کوئی ایکٹ ہے ہی نہیں ہمارے فیڈرل بہت سارے لیجسلیشنز تھے آرڈیننسز تھے وہ یہاں تک ایکسٹینڈٹ نہیں تھے الحمدللہ ہماری ٹیم کی سخت محنت اور خاص کر جو پچھلے گورنمنٹ تھی حفیظ الرحمن صاحب کی جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی ان کے تمام جو ممبران تھے اسمبلی کے ممبران نے بڑھ چٹ کے حصہ لیا اور اس میں خاص کر میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اس وقت ہمارے انفارمیشن کے سیکٹری ہوتے تھے آج کل ڈی جی رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے فیدا حسین صاحب انہوں نے انتھک دن رات محنت کی جس کی وجہ سے پندرہ مہی دو ہزار بیس کو گلگت بلتستان تباکو کنٹرول ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کے نام سے ایک لیجسلیشن یہاں پہ وجود میں آیا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوال پہ میں ابھی آ رہا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ایڈکٹیٹ ہیں جو سگریٹ نسوار کا استعمال کر رہے ہیں ان کی ریہیبلٹیشن کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی انتظام خاطر خواہ کوئی ہم نے کام نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بہت بروڈ چپٹر ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جس کسی بھی کونے میں ہماری نئی نسل ہے جو ابھی منشیات کی طرف راغب ہونے کی جو ان کی ایج ہے ہم ان کو ایویر کر رہے ہیں ہم ان کی ایکسیس کو اس طباکو کنٹرول ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کے تھروں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروا کے ہم ان کی جو پرچیزن پاور ہے اس کو کم کر رہے ہیں ہم ان کی ایکسیس کو کم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ دو چار سالوں میں گلگت بلتستان جو ہے منشیات سے فری ہوگا کیونکہ آپ کی نئی نسل ایک اچھے ٹریک پہ جائے گی تو کل کو وہ ان کی نیڈ ہی نہیں ہوگی تو یہ منشیات سے پاک ہوگا اس کے ایک دو چیزیں جو ہم فخر سے کہتے ہیں ہر جگہ میں میں آپ کو بتاؤں جلال آباد جو ہے گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا گاہ ہوئے جب ہم نے کمپین سٹارٹ کیا کمپین سٹارٹ کرنے کے بعد آغا صاحب سمیں خود اپنی ٹیم کے ساتھ سمار صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے ہم گئے وہاں پہ ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ہم ایک موڈل کے طور پہ گلگت بلتستان میں ایک ویلیج کو ٹباکو فری کرنا چاہ رہے ہیں تو آغا صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آغا صاحب نے خود اس کے اندر کام کیا ابھی پچھلے آٹھ نو مہنوم ہیں ابھی جا کے آپ جنرلسٹ ہیں کبھی جا کے میری سجیشن بھی یہ ہوگی کہ آپ کبھی جا کے دیکھیں جلال آباد میں جلال آباد میں کوئی بھی ایسا دکان نہیں ہے جہاں پہ آپ کو سگریٹ اور نسوار سیل ہوتا نظر آئے جلال آباد میں اس کی سپلائی روک دی گئی ہے پچھلے دس مہنوں سے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جناب جب ایک علاقے میں سگریٹ نسوار اور دیگر منشیات جو ہیں وہاں پہ ایویلیبل ہوں گے نہیں تو آپ کی نسل وہاں پہ خراب نہیں ہوگی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب وہاں پہ کمیٹی بن کے جب اس چیز کے اوپر انہوں نے بند کیا ابھی وہاں پہ جو اس کے ایڈکٹٹ ہیں وہ بھی جلال آباد میں چھپ کے پیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ ان کو نہ دیکھیں یہ ہماری کامیابی ہے اسی طرح سے سمال ویلی ہے اس کو کروایا اور ساتھ ساتھ پھر میں سمر صاحب کا اس لئے شکر گزار ہوں کہ سمر صاحب نے عوشک ہنداز کو ٹباکو فری ڈیکلیئر کروانے کے لئے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ ایک ریفارم ایک کمیٹی بنایا ہے اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں عوشک ہنداز بھی ٹباکو سموک فری ہو تو یہ ہماری کامیابیاں ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے اس سے بڑی کامیابیاں آپ کو نظر آئیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایک سلسلہ آگے جائے گا ٹباکو فری ہوگا تو انشاءاللہ دے گرم انشاءاللہ بھی گلگت بلدستان میں فری ہوں گے جی سر آپ نے بہت ہی اچھا ایک انیشیٹیو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے گلگت بلدستان کا ایک بہت ہی جو بڑا ایشو ہے اس پہ آپ کام کرے تو آپ کے اس ریسرچ کے مطابق آپ کو کیا لگا سر کہ جو بچے ہیں وہ اس میں زیادہ ایڈیٹیو ہے اس وبا میں زیادہ مبتلا ہے یا پھر پیرنٹس کیونکہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہے جو ان کے پیرنٹس کرتے ہیں وہی بچے فالو کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ریسرچ میں ہمیں کیا بتائیں گے سر کہ پیرنٹس سے بچے سیکھتے ہیں یا پھر بچے باہر سے سیکھتے ہیں دیکھیں جی کوئی بھی کام ہوتا ہے بچے لازمی ہے کہ کسی سے کوئی چیز میں متاثر ہوتے ہیں تو وہ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچے اگر خود سے سیکھتے ہیں تو لازمی ہوتا کہ ان کو سکولنگ کی ضرورت نہیں ہوتی سب سے بیسک سکولنگ جو ہے ان کی گھر کی ہے ٹھیک ہے بچے کوئی بھی چیز جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے چیزیں ایک دم سے ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ہماری بدقسمتی کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس چیز کو کامل لے رہے ہیں جس کی ویسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچے کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے ہم بیجتے ہیں جنب اس کو دکان پہ بیجتے ہیں سگریٹ لانے کے لیے لازمی ہے وہ کل کو اس کا باپ سگریٹ استعمال کر رہا ہے نسوار استعمال کر رہا ہے اس کے گھر میں دے گر اس کے انکل اس کے بائی وغیرے استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک دم سے اس چیز کی طرف راغب ہوگا اور ہمارا ریسرچ بھی یہی بتا رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے جو ہے نا اس کے اندر ابھی آ رہے ہیں اس منشاعت کی طرف اس میں سب سے بڑی خرابی جو ہے نا گھرے لو خرابی ہے کیونکہ گھر میں ان کے سامنے منشاعت کا استعمال ہو رہا ہے سگریٹ نسوار کا استعمال ہو رہا ہے اور خاص کر گھاؤں کے اندر یا جس علاقے میں جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں آپ کسی بھی دکان میں جا کے انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے جو ہے نا سگریٹ اور نسوار بلکل ڈسپلے میں لگا ہوتا ہے اس کے جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں وہ ڈسپلے میں لگے ہوتے ہیں ایون کی کچھ ٹائم پہلے سگریٹ بلکل سگریٹ کی شیپ کا کوئی ایک چوکلیٹ بھی آیا تھا جس کو اوپر ہم نے کافی محنت کر کے اس کو گلگت بلتستان انٹر ہونے سے ہم نے روک دیا سگریٹ مافیا جو ہے نا کیونکہ کوئی بھی کاربار جب بندہ کرتا تو اس کے لئے کسٹمر چاہیے ٹھیک ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے نئے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں ہماری ریسرچ کے مطابق یونیسیف کی ریسرچ ڈیولیو ایچو کے ریسرچ کے مطابق روزانہ بہارہ سو بچے سگریٹ کی طرف مائل ہو رہے ہیں سگریٹ اور نسوار کی طرف مائل ہو رہے ہیں اسی کو روکنے کے لئے ہماری کوشش ہے اس میں میں نے آپ کی پہلے ہی تمام صحافیوں کی تعریف کی کہ آپ لوگوں کا ایک بڑا رول رہا ہے آپ کی وساطت سے میں ان تمام پیرنٹس کو ان تمام یوت کو اور خاص کر جو آلریڈی ایڈکٹڈ ہیں اس میں نیو جنریشن کے سامنے ان چیزوں کے استعمال نہ کرنے کی میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ تاکہ نیو جنریشن بچ سکے آپ کے اندر ایک اچھا ایک ایک ایکسپیرینس ہے آپ کی ایک پروفیشن ہے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروفیشن کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کی طرف لے کے جائیں دیگر لوگوں کی طرف لے کے جائیں تاکہ معاشرہ ڈیوالپ ہو کوئی بھی بندہ جو منشاعت کا شکار ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ میری عادت میرے بچوں تک پہنچ جائے تو اس لئے سب سے میری گزارش ہے کہ اس کو روکیں اور گلگت بلتستان میں جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی ٹباکو کی ٹباکو کے اوپر آپ دیکھیں گے جو ہماری سٹرگل ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی اب ٹباکو کنٹرول ایکٹ کے حوالے سے دو چار باتیں میں آپ کو بتاؤں جو اس کے اندر ہماری جو سجیشن تھی جو جی بی گورنمنٹ نے اس کو ایکسپٹ کیا گورنر صاحب کا بھی شکریہ جو سکول ہیں جو ایڈوکیشن انسٹیوشن اس کے علاوہ آپ کے ہیلتھ انسٹیوشن پاکستان میں آرڈینیس ٹو تھوزن ٹو کے حساب سے ٹھرٹی میٹرز کے سراؤنڈنگ میں آپ کوئی سگریٹ نہ سوار نہ کوئی دکاندار رکھ سکتا نہ سیل کر سکتا لیکن گلگت بلتستان میں ہماری کوششن سے یہ ہوا کہ کسی بھی پرائیویٹ پبلک ایڈوکیشن انسٹیوٹ کے سراؤنڈنگ میں ٹو ہنڈرڈ میٹرز تک کوئی بھی دکاندار سگریٹ نسوار نہیں رکھ سکتا اور کوئی بھی دکاندار جو سگریٹ نسوار سیل کرے گا اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد وہ کھلا سگریٹ نہیں دے سکے گا کھلا سگریٹ سے مراد ایک دو سٹک نہیں دے سکے گا اور وہ دکان میں اس ایس پلی نہیں رکھ سکے گا تا کی جب اس کی جو کھلا سگریٹ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بچے کے پاس دس روپے ہوتا پانچ روپے ہوتا وہ ایک دو سٹک لے اس کو استعمال کرتا جب کھلا سگریٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے جب میں نہیں رکھ سکتا اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دکاندر حضرات ہیں انہوں نے آپ کا ککن چیزیں بھی وہاں پر رکھی ہوئے ہیں کپڑے بھی رکھ ہوئے ہیں پھر ساتھ سگریٹ بھی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک نائنٹی پرسنٹ آپ کے شوپ کیپرز اس ترکے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی دکاندار ابھی سگریٹ نسوار سلی کرے گا وہ گورنمنٹ سے لائسنس لے گا اور ہر سال وہ لائسنس رینیو ہوگا لائسنس کے ایک بڑی فیس لائسنس کی مد میں امپوس کی گئی ہے جس کی ویسے آپ کے ہماری امید یہ ہے کہ 50% دکاندار جو خاص کر ریٹیلرز ہیں وہ لائسنس فیس پی نہیں کر سکیں گے کیونکہ لائسنس فیس اتنی ہے کہ وہ ان کی انکم ایک سال میں اتنی نہیں ہوگی وہ ہر سال اس کے رینیو وال ہے جس کی ویسے وہ بہت زیادہ ہوں گے اور اس کی سپلائی ہماری یود تک کم ہوگی خاص کر اس میں سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی کسی پروونس میں بھی آپ جا کر دیکھیں آپ ریسرچ کریں آپ سرچ کریں اس کے اوپر نسوار کے اوپر ابھی تک کوئی لیجسلیشن موجود نہیں ہے ہم نے نسوار کے اوپر گلگت میں لیجسلیشن کروایا ہے نسوار کی میں اس لیے آپ کو ذکر لے گیا ہوں کیونکہ نسوار ابھی تک ریگولرائز نہیں ہے کوئی نسوار مینیفیکچر کے اوپر بھی اتنی بڑی فیس امپوز کی گئی ہے اور خاص کر ہر سال آپ دیکھیں سگریٹ کی پرائس گورنمنٹ آف پاکستان بڑھا دیتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سگریٹ کی پرائس بڑھنے سے آپ کی نیو جنریشن کی اپروچ اس تک نہ ہو پیکن ہوگی اس کی پیکن اس ایکٹ کے احساب سے پیکن اتنی بڑی ہے کہ جس طرح آپ کی انڈرائیڈ سیل آپ کے پاس اتنی بڑی ہے اس سے انڈرائیڈ سیل جتنا بڑا کروانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے اس کو جیپ میں لے کے نہ نہ کوئی کوئی اپنی جیپ میں اتنا بڑا ڈبا لے کے نہ گھوم سکے پلاسٹک میں اس کی پیکن تھی اور اس لیجسلیشن کے امپلیمنٹیشن کے بعد اس کی پیکن یا تو اس کو کسی سٹیل میں لے کے آئیں گے فائیبر میں یا اس کو کسی کاغذ کے ڈبے میں لے جس کے اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ فرنٹ لائن پہ کینسر کا پیکٹوریل وارنین ہوگا ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک تو اس کی کوسٹ بڑھ جائے گی اس کا سائز بڑا ہونے سے پیکٹوریل وارنین آگے آنے سے لوگوں میں خوف بچوں میں خوف آئے گا ہماری کوشش ہے ساتھ ساتھ آپ سے بھی آپ کے ناظرین سے بھی گزارش یہ ہے